السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اسلامی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پریشانی مصیبت سے چھٹکارہ پانے کی ایک خاص دعا جی ہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی جو ہمارے ملک میں پریشانی کی استثیح چل رہی ہے جو موجودہ حالات ہے یہ ہمارے لئے سب سے بڑی پریشانی ہیں وہ چاہے سی اے بی جو اب سی اے اے ہو چکا ہے یا این آر سی ہو یہ بھی سب سے بڑی مصیبت ہے اور سب سے بڑی پریشانی ہے تو جہاں ہم پیس فل احتجاج کر رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ روحانی طریقہ اور اسلامی طریقہ پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے ہمیں کچھ نہ کچھ دعا کا بھی ویرد کرنا اور اس کا ذکر کرنا ضروری ہے ہم احتجاج بھی کریں اور دعا بھی کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ضرور کامیابی عطا فرمائے گا وہ دعا کیا ہے یہ پہلے دعا سن لیجئے کس دعا کو آپ پڑھیں گے تو یہ پریشانی اگر اللہ تعالی چاہے تو ضرور ختم ہو جائے گی اور یہ یقین کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ آپ پڑھیں کہ یہ قرآن شریف کی دعا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور نبیوں کو اس دعا کے ذریعے سے مصیبتوں سے چھٹکارہ اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اگر ہم بھی پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بھی ہمیں یہ سی اے اے اور انر سی اور جو بھی پریشانی ہمارے ملک میں ہیں ہمیں ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ضرور ہمیں پریشانیوں سے چھٹکارہ عطا فرمائے گا اب سنیے اس کے بارے میں یہ دعا جو ہے سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا تو اللہ تعالی نے انہیں پریشانی سے نکالا اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے اللہ کے پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے جس مسلمان نے بھی کبھی کسی مصیبت میں اس دعا کو پڑھا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے پکار کو سنا ہے اور اللہ تعالی اس کی مدد فرمایا ہے وہ دعا کون سی ہے آپ غور سے سن لیجئے بہت مشہور دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین ایک مرتبہ اور سنیے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ تیرے سوہ کوئی سچا معبد نہیں تیری ذات پاک ہے بے سک میں قصور وار ہوں یعنی ہر ایک انسان قصور وار ہے گناہگار ہے تو اپنے گناہوں سے یہ ایک توبہ بھی ہو گئی اور پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک آجزی اور ایک انکساری پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی تو ہر چیز پر قادر ہے تیرے سوہ کوئی عبادہ ہے تو ہماری مدد فرما اس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں بھی سن لیا اب اس دعا کو پڑھنا کس طریقے سے ہے دوستو آپ پردرشن کر رہے ہیں کریے کہ یہ ہمارا ہندوستان کا قانون ہے ہندوستان کا قانون ہمیں پردرشن کرنے کی اجازت دیتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ جب گھر سے نکلیں تو باوضو ہو کے نکلیں اور شانتی سے کرنا ہے پردرشن کوئی ہمیں کسی طور پھور یا ہنسا نہیں پھیلانا ہے ہمارا احتجاج شانتی والا ہونی چاہیے تو آپ گھر سے نکلیں تو وضو بنا کے نکلیں اور احتجاج کریں تو بس اس میں آپ اسی دعا کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ اگر یہ نیک عمل شروع ہو گیا یا اگر احتجاج میں نہیں ہے گھر میں ہیں دکان میں ہیں کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں باوضو ہو لیجئے وضو بنا لیجئے اس کے بعد اس کو پڑھئے زیادہ سے زیادہ آج کی اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پڑھئے انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اور اس بلا سے مصیبت سے اللہ تعالی ضرور ہمیں چھٹکا رہا تعاف فرمائے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے سے ملک میں امن اور شانتی عطا فرمائے اور ہمیں اور ہندوستان کے سارے لوگوں کو ہر پریشانیوں سے بچائے آمین سبح آمین دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام ہر ایک تک پہنچنی چاہیے تو زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستوارہ دوستوارہ